حضرت جنید بغدادی رہنطلہ طلعہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حجام تھا وہ اس وقت مکہ معظمہ میں کسی رئیس شخص کے بال بنا رہا تھا میرے مالی حالات نہائیت شکستہ تھے میں نے حجام سے کہا میں عجرت کے طور پر تمہیں ایک پیسہ نہیں دے سکتا بس تم اللہ کے لئے میرے بال بنا دو میری بات سنتے ہی اس حجام نے رئیس کو چھوڑ دیا اور مجھ سے مقاتب ہو کر بولا تم بیٹھ جاؤ مکہ کے رئیس نے حجام کے ترز عمل پر اعتراض کیا تو وہ مذرت کرتے ہوئے بولا جب اللہ کا نام اور واسطہ دھرمیہ میں آ جاتا ہے تو میں پھر سارے کام چھوڑ دیتا ہوں حجام کا جواب سن کر مجھے بڑا تحجب ہوا اور پھر قریب آ کر اس نے میرے سر پر بوسا دیا اور بال بنانے لگا اپنے کام سے فارغ ہو کے حجام نے مجھے ایک پڑیا دی جس میں کچھ رکم تھی اسے بھی اپنے استعمال میں لائیے حجام کے لیجے میں بڑا خلوس تھا میں نے رکم قبول کر لی اور اس کے ساتھ نیت کی کہ مجھے جو پہلے آمدنی ہوگی وہ حجام کی نظر کروں گا پھر چند روز بیعد جب میرے پاس کچھ روپیہ آیا تو میں سیدھا اس حجام کے پاس پہنچا اور وہ رکم اسے پیش کر دی حجام نے حیران ہو کر کہا یہ کیا کر رہے ہو میں نے اس کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا یہ سن کر حجام کے چہرے پر ناغواری کا رنگ ابر آیا اے شخص تجھے شرم نہیں آتی تو نے اللہ کی راہ میں بال بنانے کو کہا تھا اور اب کہتا ہے کہ اس کا معوضہ ہے تو نے کسی بھی مسلمان کو دیکھا ہے اللہ کی راہ میں کام کرے اور پھر اس کی مزدوری لے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے میں نے اخلاس کا مفہوم اسی حجام سے سیکھا ہے موسیقا موسیقا